اسلام علیکم سوشی اکرال نموشکار ردہ میں حرمی سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین تین بڑی چار بڑی بلکہ چار بڑی اہم خبریں ہیں جس پر گفتگو ہوگی سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف میں کون ایسا غدار ہے جو کور کمیٹی اور زوم کانفرس کے ذریعے جو چیزیں ہوتی ہیں جتنی بھی میٹنگ ہوتی ہے لیگل ٹیم کے درمیان جو میٹنگ ہوتی ہے ان کو وہ تمام تر چیزیں لیگ کیے جا رہی ہے شیر افضل مروت جو عمران خان کے وکیل تھے جن کے بہنوئی کو قتل کیا گیا اب انہوں نے رائے فرار اختیار کی اور رائے فرار اختیار کرنے سے پہلے اسلام علیکم سوشی اکرال نموشکار ردہ میں حرمی سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج چار بڑے اہم ٹاپک ہیں اور پہلا ٹاپک اگر ہم دیکھیں شیر افضل مروت جو ہے وہ روپوش ہونے سے پہلے انہوں نے کیا بات کی کون تحریک انصاف میں بڑا غدار ہے جو عمران خان کی خبریں اور دیگر کی کور کمیٹی کی خبریں جو ہیں وہ لیگ کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جی ایچ کیوں کو بڑی دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ادارے اگر باز نہ آئے تو دوسری جنگ جو ہوگی وہ ہوگی صرف اور صرف آرزادی کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات اگر کی جائے تیسری خبر جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہم عثمان ڈار کی بات کریں تحریک انصاف کے رہنماں کی بات کریں تو عثمان ڈار کے گھر پر رات کی تاریکی میں یعنی رات کو دو بجے کس نے حملہ کیا ہے خواتین کو کس نے گھز جیٹا ہے سڑکوں پر اسی پر گفتگو گی یہ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں پی ٹی ایم کے حوالے سے آپ نے دیکھا خیبر پختونخواہ سے مختلف شمالی وزیستان سے مختلف ویڈیو کلپ جو ہیں وہ آپ نے دیکھی ہوں گی اور جو ویڈیو کلپس آ رہی تھیں وہ کچھ اچھی نہیں تھی اور اس میں آپ نے دیکھا کہ مختلف جگہوں میں آرمی کے خلاف ہم نے دیکھا کہ احتجاج ہوا وہاں پہ گاڑیوں پر انہوں نے پتھراؤ بھی کیا اور فوج کے خلاف نارے بازی بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے سیدھا رخ کیا اور رخ کیا اسلامباد کی طرف جگہ جگہ رکاوٹے تو کھڑی کی گئی لیکن وہ رول پنڈی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور پھر یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مختلف رہنماؤں نے علی وزیر نے ایمن مزاری نے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ منظور پشتین نے جو تقریر کی اس تقریر میں انہوں نے کیا کہا سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں منظور پشتین نے کہا کہ جو ہمارے لاپتہ افراد ہیں اور ہمارے جو مادنیات پر آپ نے قبضہ کیا ہے اور بغیر کسی ورن کے لوگوں کو اٹھوائے جا رہا ہے بہت سر لوگ کو شہید کیا جا رہا ہے تو اگر آپ لوگوں نے یہ ریاست نے اپنی ذمہ داری یا ریاستی اداروں نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی اور ریاست کو جس طریقے سے چلائے جا رہا ہے اور اگر یہ ریاست انصاف پر مبنی فیصلے کری گی تب تو ہم اس ریاست کے ساتھ ہیں لیکن اگر ریاست اس قسم کے لوگوں کو اٹھوائے گی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل کرے گی تو پھر یاد رکھنا ہم دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ جب آئیں گے تو ہماری جو جنگ ہے وہ سیدھا سیدھی سیدھی سے جنگ ہوگی اور وہ ہوگی پختونوں کی آزادی کے اور اس ریاست سے آزادی کی تو یہ ان کے کمنٹس ہیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ایمن مزاری نے جو بات کی ہے ایمن مزاری نے جی ایچ کیوں کو محاطب کر کے کہا ہے کہ اندر جو بیٹھے لوگ ہیں لاپتہ افراد کو پہلے تو فوراں رہا کیا جائے اور جی ایچ کیوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ دہشتگرد ہیں اصل دہشتگرد وہ ہیں یہ ایمن مزاری کی جو تقریر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو جرنیل ہیں کرنیل ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کا کوٹ مارشل کیا جائے اور پھر انہوں نے ایک نعرہ پھر وہی لگایا جو پی ٹی ایم کا نعرہ ہے کہ یہ جو دہشتگردی ہے تو یہ ہم نے دیکھا کہ کل پختونوں کے ایک بہت بڑی تعداد ظاہری بات ہے میڈیا پہ اس کی کورج کی اجازت نہیں ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ پختون مختلف علاقوں سے مختلف تونیوں کی شکل میں وہ ان ہوئے راولپنڈی تک وہ ان ہوئے جلسہ کیا اور جلسہ جو تھا وہ مجمع جو تھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد تھی وہاں پہ لوگوں کی اور کافی تعداد ہم نے وہاں پہ دیکھی اس کے ساتھ ساتھ گفتگو کریں گے عثمان ڈار صاحب کے حوالے سب کو یاد ہوگئے کہ خواجہ آصف صاحب یہ خود اس بات کا کئی دفعہ مختلف چینل پہ کہہ چکے ہیں کہ جب ان کو لگا کہ وہ ہارنے والے ہیں تو انہوں نے جرنل باجوا جب اس وقت آرمی چیف تھے ان کو کال کی اور ان کو کہا گیا کہ بھئی میں ہار رہا ہوں یعنی الیکشن میں ہار رہا ہوں تو الیکشن اگر میں ہار رہا ہوں تو میرا الیکشن لازمی ہے کہ آپ لوگ نے جتوانا ہے تو پھر جرنل باجوا نے ان کو کہا کہ آپ نے گبرانا نہیں ہے آپ الیکشن جیت جائیں گے عثمان ڈار کو جس طریقے سے ہار آئے گیا وہ سب آپ کے سامنے لیکن اس وقت عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے رات کو یعنی رات کی تاریکی میں رات کے دو بجے کبھی کسی ریاست میں اس قسم کیا نہیں ہوتا کہ اگر ملزم میں ہوں گناہ میں نے کیا ہے میرے بھائی کو میری بہنوں کو میرے ماں میری مائیں میرے بچوں کو اٹھا کے جو ہے ان کو گرفتار کر کے ان پر تشدد کیے جائے کسی ریاست میں نہیں ہوتا ہے فلسطین کشمیر کے اگر ہم بات کریں دیگر ایسی ریاست جہاں آزادی کی تحریکی چلتی ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں انفرچنیٹلی پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ عثمان ڈار کو اس کے نظریہ اور پارٹی کے ساتھ وفاداری کا خمیازہ بھگت نہ پڑ رہا ہے بلکہ وہ خود تو رپوش ہیں لیکن اس وقت جو ان کی بیگم ہے بزرگ ستر پچھتر سال کی ماں ہے اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں رات کی تاریکی میں کیا کیا گیا ہے ان کو سب کو نکال کے پہلے تو ان کو تشدد کیا گیا ہے پھر ان کو حراسہ کیا گیا ہے حراسہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان کو گھر سے نکال کر رات کے دو بجے سڑگوں پر گھر سیٹا گیا ہے یعنی آپ اندازہ لگا لیں یعنی پولیس کا یہ کام ہے کیا خواتین کو حفاظت دینا خواتین کو یعنی اس ملک میں تمام تر شہریوں کو محفوظ بنانا یہ ایک ریاست کا کام ہوتا ہے یہ پولیس کا کام ہوتا ہے یہ ریاستی اداروں کو کام ہوتا ہے لیکن انفرچنیٹلی جو کچھ ہو رہا ہے اس سریاست میں وہ کبھی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تو کل خواتین کو جس طریقے سے گھسیٹا گیا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے اسی کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے وکیل ہیں پہلے ان کے بہنوئی کو قتل کیا گیا بقلم شیر افضل مروت اور بزات خود انہوں نے کئی دفعہ پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ مجھے دھمکیا دی جا رہی ہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کس کیس سے آپ سائٹ پہ ہو جائے لیکن میں نہیں ہوں گا مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بعد ان کے بہنوئی کو قتل کیا گیا بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا اس کو قتل کرنے کے بعد اب شیر افضل مروت کا آخری ٹویٹ آیا ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یالی میرے جو پی ٹی آئی کے اندر جتنی بھی کانفرنس ہوتی ہے زوم کانفرنس ہوتی ہے لیگل ٹیم میں جو فیصلے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھا کور کمیٹی کے جو کانفرنسیں ہوتی ہیں میٹنگز ہوتے ہیں ایسے ایسے غدار تحریک انصاف میں موجود ہیں جو خبریں لیک کر کے آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ دوسرے دشمن جو ہیں ان کو دیتے ہیں مخالفین جو ہیں ان کو دیتے ہیں تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے بہت سارے بیان جو ہیں بہت سارے چیزیں ریٹن فارم میں آڈیو میں کچھ لوگوں کو دی ہیں اور انشاءاللہ اگر مجھے کچھ نہ ہوا جس طرح آپ نے دیکھا ہو کہ عمران خان صاحب سے جب وہ اٹک میں ملنے گئے سیل میں وہاں پہ یہ جیسے وہاں سے نکلے تو پولیس ان کے پیچھا کر رہی تھی کچھ نامعلوم افراد ان کا پیچھا کر رہے تھے تو شیرف زل نے ٹویٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئے میں ایسے بہت سارے غددار موجود ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ تو اس کے آمنے سامنے جب آتے ہیں اس کے سامنے جب آتے ہیں تو ان کا رویہ کچھ الگ ہوتا ہے لیکن جب عمران خان کے پیٹ پیچھے اور جس طریقے سے چیزوں کو لیگ کیا جا رہا ہے ان سب کو میں جانتا ہوں ان سب غدداروں کے نام میں جانتا ہوں بہت ساری چیزیں میں نے ایویڈنس کے طور پر بہت ساری چیزیں میں نے اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ چیزیں منظریام پر آ جائیں گی لیکن ابھی میں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے ان غدداروں کو سامنے لانے کے لیے اس وقت منظریام سے رپوش ہو رہا ہوں تو یہ اچھی خبر نہیں ہے طریق انصاف کے لیے کیونکہ ایک ایسا وکیل جو ہر محاص پر ڈٹ کے کھڑا نہ ہمیں نظر آیا وہ آج رپوش ہو گئے وجہ یہی ہے کہ نامعلوم افراد اس کے پیچھے ہیں حکومت ریاست یہ سب کچھ اس کے پیچھے ہیں کوئی کسی بھی وقت قتل کیا جا سکتا ہے تو اس وقت یہ سیچویشن تھی یہ خبریں تھی سوچ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو اپنا اپنا کو بہت سارا خیال لکھیں بہت شکریہ